بگیا بیا جانا اے میں کوئی شہن ہی تو اڈیت سننی اے میں آگلے دن تقریر بیا کراں تے اللہ جاندہ قرآن پاک دا پورا میں رکوع پر چھڑیا اے دے طرح نا ایک بگا جی اٹھ کے آگیا تے وہ چیٹ دے گئے تے اٹھ کی لگیا تے حضرہ سیکل سنا دے اور میں کہے میں قرآن سنا دے تو سیکل سنا دے میں کہا توں تیری کہیں تے سنایا اے دنوں کوئی اٹھ پیگو کہے گا سکوٹر سنا دیا جی کوئی سامنے اٹھ پیگو کہے گا ٹریکٹر بھی سنا دیا حضرات وہ جو فرمانا تو اڈی میربانی ہے رب والو تار جھڑیے او جنت جی دے وچ ہمیشہ جوانی جی دے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جی دے وچ زموردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینہ پاکستان ہے چاکہ بڑے کٹے کھلے نے جیڑی میں بندہ پھر نوکو تو نوک کٹا نہ کھولی حضرات وہ جو فرمایا جی جیڑی بات میں تو اڈے گوش گزار کرنا چاہنا گل سنوالی جی میں صدقے جاوان او جنت جی دے وچ زموردی زمینہ زمینہ تے وچھیاں سبز رنگ کلینہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ یار دیکھو میرے پتر نے جی نعرہ ماری چھڑیا ہے تو میرا مزہ ہے انہیں اگر نعرہ ماری چھڑیا ہے تو تسری ماری گئے ہوگی ہوگیا جی نعرہ تکبیر عظمتِ رحمان تاجدارِ ختمِ نبوت عظمتِ صحابہ عظمتِ قرآن حضرت مولانا محمد شریف صاحب علابادی اللہ اونا دی کبر نو جنت دی کیاری بنا دے میں نو اطلاع ملی کہ تو آڑے تے پابندی ہے تے تسی نا بہلو جے اونا جے تے آجو میں کہا یار کیوں پھر تسی ہمیں پریشان ہوگے جی دی وجہ تو سنانا تے اللہ دا دین ہی ہے وہ تے حضرت مولانا علیہ آسمدنی صاحب دا بیان سی میں کہا اونا ہوگے کہ ایک کوڑے خطاب کروالو دوجہ نو پھڑا دیو دوسرا جناب پولیس والے لے جان تے تسی کبھو جو میں سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سان کہ میں نے لوگ کہیں دنے آ شاہ جی آ جدو میں آکے خطاب کرنا پھر کہیں دنے وا شاہ جی وا جدو میں نے پولیس پھڑ کے لے جان دی ہے کہیں دنے جا شاہ جی جا تو میرے دوستو میں تکہرین چیزہ تو پریشان اللہ نے میں نے قدی نہیں ہونڈ دی تھا